اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی امام بخاری کے الفاظ کہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور اس سنت پہ جو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے پورا لپے لواب امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اترازن کوئی بات کر دی وہاں پہ تو مروان کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو اس کو تو حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے اس کے بعد جو حدیث ہے یہ اتنی حدیث بخاری میں ہے اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کومن ہے لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئیں کیا اترازن بات کی تھی وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیطر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سنتے تھے یہ بات اور ساتھ ہی اس نے کہا دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا اس نے کہا بکواس بند کر یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے یہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت میں نامزد کرنا یہ بات ہوئی تھی جو امام بحاری لے کے اعتراضا کچھ کہا وہ یہ بات کی دو انہوں نے کہا پکڑو اس کو وہ بحاری میں موجود ہے وہ حضرت عائشہ کے عجرے میں گز گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا یہ بخاری کے الفاظ ہے کتاب التفسیر میں سورة الاخقاف کی آیت پڑھی آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے یہ دیکھیں ظلم سورة الاخقاف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہ کافر کے بارے میں ایک آیت نازل ہو کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے تو ابو بکر کا بیٹا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑھی انہوں نے کہا کہ آلِ ابی بکر کے بارے میں سوائے سورة النور میں جو اعلان برات ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ پر جو تعمت لگی تھی اس کے علاوہ آلِ ابی بکر کے بارے میں تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی کا بیٹا ہے نا ابن عجر اسکلانی نے انصاف کیا لے آئے ہیں تو یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو مثال پیش کی تو آخری چار سال کا سمانہ جو ہے وہ بہت معاملہ